نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز کیچپ کی سابتہ ایک بت کہی کلڑ قصہ اور قویتہ میں بیتے ہفتے سوشاند کے ہمیں چھوڑ جانے کے بعد شوک کا ایک لمبا دور پورے دیش بھر میں رہا خودخوشی کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے لوگوں نے ویبن نچر چائیں کی بہت سارے لوگوں نے تو اپنے ویلین بھی ڈھونڈ لیے کہ اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا مگر یہ رہ سے تو سوشاند کے ساتھ ہی چلا گیا ہاں پر اس کی وجہ سے افساد ویعکرتہ مانسک ویعکلتہ کے اوپر بیتہ ہفتہ چرچہ سے پریپون رہا جن چیزوں کو شاید ہمیں پراجمکتہ بہت وقت پہلے دے دینی چاہیے تھی آج جا کر وہ ویمرش میں ہیں سامانی ویمرش میں ٹھیک ٹھیک تو کوئی نہیں بتا سکتا پر کیا ہوتی ہے مانسک ویعکلتہ یہ سمجھنے کے لیے آج آپ کو سنائیں گے فرط احساس صاحب کی نظم خود آگئی وہ کیسی تاریخ کھڑی تھی جب مجھ کو احساس ہوا تھا میں تنہاں اس دن بھی سیدھا سادہ سورج نکلا تھا شہر میں کوئی شور نہیں تھا گھر میں کوئی اور نہیں تھا امہ آٹا گوتھ رہی تھی اببہ چرپائی پر بیٹھے اونگ رہے تھے دھیرے دھیرے دھوپ چڑھی تھی اور اچانک دل میں یہ خواہش اُبھری تھی میں دنیا سے چھٹی لے لوں اپنے کمرے کو اندر سے تعلہ دے کر کنجی کھو کر زہر سے چیخوں چیختا جاؤں لیکن کوئی نہ سننے پائے چاکو سے ایک ایک رگو ریشے ککاٹوں اور بھیانک سچائی کا دریہ پھوٹے ہر کپڑے کو آگ لگا دوں شولوں میں ننگے پن کا سناٹا کودھے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کمرے کے اندر سے تعلہ لگا ہوا ہے کنجی گم ہے میں زوروں سے چیخ رہا ہوں میرے جسم کا ایک ایک ریشہ کٹا ہوا ہے سب کپڑوں میں آگ لگی ہے باہر سب پہلے جیسا ہے کوئی نہیں جو کمرے کا دروازہ توڑے کوئی نہیں جو اپنا کھیل ذرا سا چھوڑے